موسیقی 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 دیکھیں پنجاب کو جو وزیالہ کا جو ایک ٹیک رہنا میشہ سے وہ ایک دبانگ آدمی کر رہا ہے تاکہ روپ والا بندہ پوری طور پر نوٹس دینے والا بندہ موتل کرنے والا بندہ اسی سے نام پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ایکشن کرتے ہیں تو ایکشن سے ہی نام پیدا ہوتا ہے ان کو کس نے منا کیا کہ ایکشن نہ کریں دیکھیں ایکشن کرنا تو ان کا کام ہے جب ایکشن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نہیں ہو سکے گا تو بڑے پروڈیکٹس آپ جھوڑ دیں یہ منصوبہ یہ جس روڈ کا ہم کڑے میں نا یہ شباز شیف کے دور کے حکومت کے وقت کی یہ روڈ خراب ہے اس کے بعد یہاں پر آپ جب پانی جمع ہونے ترکتا یہ روڈ اور تبا ہوتا 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 ہے آپ نے بات کی کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں یہاں پر لوگ آکر لاہور شہر کو ایکسپلور کرتے ہیں ان کا پہلا ایکسپیرنس اٹھتر تسار ریلوے سیشن سے جب پاہن باہر رکھتے ہیں ایک طرح ایرپورٹ سے نکلتے ہیں جو امیر لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لاہور بہت اچھا ہے اور ایک وہ کلاس ہے جو ریل گاڑی کا استعمال کر دی ہے وہ ریلوے سیشن سے باہر نکل دی ہے اور وہ کہتے ہیں لاہور نہیں اچھا بلکل لاہور اچھا ان کے لیے کیسے ہو ساتا ہے جب انہوں نے پہلا پڑھاؤ ہی لاہور کی طرف جو کیا ہے وہ ٹو 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 سڈکو پہ کیا ہے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ دی میں فلائٹ سے کم کر کے ان کو ریلوے سیشن میں بڑھاؤں گا تو جب ریلوے سیشن تو آپ دے دیں گے ان کو ریل کار بھی دیں گے سب کچھ دیں گے جب وہ اتریں گے لاہور شہر کا جو امپیکٹ ہے جو لاہور شہر کا پہلا جو ان کے ذہن میں امج جائے گا وہ تو جائے گا دی لاہور تو خان صاحب کے شیخ صاحب تو بڑے قریبی ہیں خان صاحب کے وہ کیوں نہیں کہتے ہیں اسمان مزدار کو یہ سڑک سیکھ رہا ہو میرا ریلوے سیشن خراب ہو رہا ہے دیکھیں کہنا تو چاہیے اگر خود دورہ کریں اگر آپ شیخ رشید کی بات کریں کہ خود ریلوے سیشن کا دورہ کرتے ہیں تو کیا اس پر پروٹوکال میں ان کو یہ نظر نہیں آتی جو غریب امام کے لیے چیز ہے کیا یہ ریلوے سیشن کا حلکہ نہیں ہے دیکھیں یہاں پر جو وارڈن جو ڈیوٹی دیتے ہیں وہ بھی ریلوے سیشن کے وارڈن ہوتے ہیں وہ بھی ریلوے کے وارڈن ہوتے ہیں بھائی کب سے سڑک رہا ہے تقریباً سال تو ہو گیا کیوں نہیں بان رہی پتہ نہیں نہیں اکومت آئیے کریں دلی لائیں گے سڑک تو بانی ریشہ رکھوڑ بانی ریشہ رکھوڑ پانسے رہے ہیں آج بھائی یہ نئی اکومت کوئی کام نہیں کر رہی ہے نہیں کر رہی کیوں نہیں کر رہی کیا کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم بڑا کام کرتے ہیں وہی بھی کام نہیں کیا وہ کہتے ہیں سباہ شیر سڑکیں بناتا ہے بزار صاحب تو کچھ بھی نہیں بنا رہے ہیں ضروری نہیں ہے آجی ضروری ہے ضروری ہے تین گھنٹے شرعہ کھوٹ میں فتے رہے ہیں تین گھنٹے شرعہ کھوٹ میں فتے رہے ہیں میں اگر کوسٹر بھائی سے بات کروں بجاب گورنمنٹ کے درے ٹیک لگایا ہے اسلام نے کیوں بھائی کیا اس سڑک کب سے ٹوٹی ہوئی ہے یہ تو کافی دیڑ سے ٹوٹی ہوئی ہے کیوں نہیں صحیح ہوئی ہے پتہ نہیں ان کو پتہ ہیں آپ سرکاری گھڑی چلاہ رہے ہیں ہاں جی پانجاہ حکومت نے ڈائنگ بگاو ہے ہاں جی پانجاہ حکومت نے کیوں نہیں خیال آتا کہ آپ کے لئے سڑکے بنائیں کیا کرے ہم ہمارے باس کی بات نہیں نہیں ہے کوئی کسی کو بشوری دے دے کیا سڑکیں ضروری نہیں ہوتی کیا ضروری ہے یہ کب کی ٹوٹی ہے آئے تھوڑی ٹوٹی ہے یہ تشریہ کو انہوں نے بھی نہیں بنائی نہیں انہوں نے بھی نہیں بنائی انہوں نے بھی نہیں حوام کو کچھ خیال لے ادھر آشی تنا اور تر تمہاریا پول پہ یہ یہ نہیں ابیدہ ختم ہو حوام کو کچھ خیال لے گیا نہیں کوئی گیا پانجاہ سکرہ گی یہ سرکاری ڈرائیور ہے سرکاری گاڑی چلاہ رہے ہیں بہت دیر دیجئے دکھر ارسائی ہوگا کبھی کیوں نہیں باندی ناہلی ہے کیا حال ہے سڑک کب سے ٹوٹی ہوگی ہے تقریبا ہم دس بارہ گیارہ سال سے یہی دیکھ رہے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے کیوں نہیں یہ پریشانی ہے یہ کیا ہے تو سرکار کا کیوں نہیں نظر آتی آپ کی پریشانی سرکار کو کیسے نظر آئے گا وہ بس اپنا جب بڑھتی ہے وہ چلی جاتی ہے جب نہیں آئی ہے یہ رکشاہ پاس گیا دیکھیں یہی لگتا کہ انشاءاللہ اچھا ہوگا یہ رکشاہ پاس گیا جس سڑک پہ آپ جا رہے ہیں یہی نظر آ رہے ہیں پریشانی ہے لوگ انہوں نے انہوں سے آ رہے ہیں ہم گھنڈے بزار سے یہ سڑک کب سے ٹوٹی ہے سڑک کافی ٹوٹی ہوئی ہے کیوں نہیں صحیح کرتے ہیں یہ کیوں نہیں صحیح کرتے ہیں آئے نہ انہوں نے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو حکمران حکمرانوں سے یہ درخواست ہے کہ سڑک صحیح کریں لوگ ٹانگ ہوتے ہیں پیدا لانے والے بھی اور موٹسیکل والے پریشانی کا ذات اسلام لیکن ہلمٹی میں نے بھائی آپ نے ہلمٹی آر کر رہے گا اچھا یہ سڑک کاف سے ٹوٹی ہے سڑک بڑے عرصے سے ٹوٹی ہوئی ہے کیوں نہیں صحیح کرتے ہیں آپ کو پتہ یہ ہے جیسی گورنمنٹ ہے ان کی توجہ نہیں ہے کسی طرف تو انہوں نے کیا کام کرنا ہے بلکل کسی بھی طرف کوئی کام ہوئی نہیں نہ سفائی ہو رہی ہے نہ سڑکے بن رہی ہیں نہ کوئی کام نہیں کر رہی ہے بلکل کوئی کام نہیں ہو رہی ہے پریشانی ہے بلکل ہر طرف پریشانی ہے چاچہ گر گیا تھا روڑ بننے والا ہے کیوں نہیں پڑ گیا پڑ نہیں یہ کیا وجہ پانی بہت کھڑا ہوتا ہے پچھونجہ سال عمبر ہے بہت بڑے ہیں آپ بہت سے وزراء جو ہمارے ہیں جنگ وزراء ہیں چھوٹے وزراء اُن کے والد کی عمر ہے آپ کی تو ان کو کیوں نہیں خیال آتا آپ کا ہمارے ان Onun کے عمر کو خیال آنا چاہیے غریب آدمی کا خیال کیون نہیں ہے غریب آدمی کا کوئی خیال نہیں ہے امیر کا خیال ہی وہ رکھتے ہیں سبھی غریب آدمی کا کوئی خیال نہیں رکھتا پچپن سال عمر ہے کوئی حمارہ یہ WITH شہری کی بہت سے ہمارے ینگ جو منسٹرز ہیں ان کے وamos ان کے برافر ہوں گے یہ ایک ایج گروپ ہے ان کا خیال کیوں نہیں آتا یہ بزرگ گرنے لگے تھا یہاں پر دیکھیں ان کے والدین نے تو اس طرح نہیں ٹراول کرنا جس طرح ہمچارے غریب عمام کرتی ہے اور یہ جس طرح کہ آپ نے اب کیمرے کے آنکھ سے دکھایا ہے کہ ایک بزرگ شہری جو گرتے گرتے بچے ہیں اب بات یہ کہ یہاں پر روزانہ کے بنیاد پر اتنے حادثات ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے کیمرے کے لائٹ اس وقت چل رہی ہے تو یہاں پر روڈ کچھ حابی نہیں در آ رہی ہے بلدہ روڈ نہیں در آئی آپ کو ریلویس سیشن کے باہر کوئی سٹریٹ لائٹ موجود نہیں ہے اچھا میں تو یہ بتائیں کہ انتظامیہ سے آپ کی بات ہوتی ہے آپ صرف جیسے گورنمنٹ کی بیٹ کرتے ہیں کیا کہہ رہی ہے سرکار جلہ انتظامیہ کیا کہتی ہے کیوں نہیں کام ہو رہا مسئلہ کیا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بلدیات جو ہے نا جو بلدیات نے کام کرنے تھے کیونکہ اس سے پہلے ایڈمنسٹریشن تھی بلدیات سے پہلے جب بلدیات آئی ہے تو بلدیات کے پاس تمام تختیارات آگئے اب مسئلہ یہ ہے کہ بلدیات رہے گی مسلمی قنون کی اور حکومت آگی پنجاب آگی طریقہ انصاف کی کوئی سی ایم آگے طریقہ انصاف کی اب لڑائی ہے اب لڑائی ہے افسی جنگ ہے ابھی علیم خان صاحب جب تک سبائی وزیر تھے تب تک کہ تھوڑے سے معاملات بہتر ہونے کی کوشش کر رہے تھے اب وہ گرفتار ہوں گے اب وہ گرفتار ہوں گے تو اس کے بعد سے اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو حکومتی ہوتے دران ہیں اور جو بلدیاتی ہوتے دران ہیں ان کے درمیان میں ایک جو آپ کہہ رہے نا کہ ایک جھڑکلس چل رہی ہے جھڑکلس چل رہی ہے اس کے ساتھ جھڑپ بھی چل رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم فائنٹس دیں گے تو بلدیاتی نمائندی اگلا الیکشن ہی جائیں گے کیونکہ یہ تو نون کے ہیں تو ان کو کیوں دیں ہم ووٹ یہاں پر مسئلہ یہ ہے سار جی یہاں پریشانی ہے آپ کو یہ سڑکلی سار جی یہاں سے گزرا نہیں جاتا پانی بارش آتی ہے تو اتنی پرابلم آ جاتی ہے پھر ہمارا ریلیوے سٹیشن ہے پاکستان کا سب سے مہنگاترین علاقہ یہ لیکن یہاں پر لوگوں کو یہ کچھ بھی نہیں ہے عمران خان صاحب یہ کہتے تھے میرا فیوریٹ ہے اچھا آپ کا فیوریٹ ہے ہنڈر ٹین ٹین پرشنٹ ووٹ آپ نے دیا میں مسلمی کو ووٹ دیتا تھا ہم دھرمپورہ گڑیشوں کے رہنے والے ہیں اور میں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا تھا کہ بیٹا میں نے تیرے مستبیل کو چینج کرنے کے لیے عمران خان کا ووٹ دینے ووٹ دینے میری بیٹی کے لیے میں نے یہ بولا تو لوگ ہس رہے تھے لیکن عمران خان مجھے نہیں پتا آپ کی پالسیاں کیا ہیں لیکن کم استقبل نہیں جنج ہو رہا آپ کے بیٹی اور بیٹے کا کسی کا بھی نہیں ہو رہا لیکن گیس پانی بیل آتا نہیں ہے بیل آتا لڑک بنانا ضروری نہیں ہے کیا ہنڈر پرسنٹ سر نہیں تو میں تجاج کروں گا پہلے میں کم کرتا تھا بھی زیادہ کروں گا آپ زیادہ تجاج کریں یہ تجاج کریں سب ہی آپ بات کر رہے تھے لڑائی چل رہی ہے اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے کیونکہ یہ ابھی تک انہوں نے اپنا بلدیاتی مسفدہ پیش نہیں کیا اس پہ قانون سازی ہو گی پھر الیکشن ہوں گے پھر بلدیہ فیصلہ کرے گی عوام کے بلدیہ کس کے پاس جنگی نونلی کے پاس اگر پھر آگئی پھر لڑائی رہے گی بلکل پھر لڑائی رہے گی اور اگر یہ فیصلہ عوام کو سو سمجھ کے کرنا ہے عوام کے لیے کرنا ہے تو پھر آپ ان کو فنڈز دے دیں ان کو کام تو کرنے کم از کم ان کے پاس ترکیتی کام کے لیے بارے لوگ عذیت سے گزریں یا عذیت ختم ہو یہ دیکھیں پیش ورک کم از کم جو نہیں بنتی نہیں نہ بنیں جو چھوٹے چھوٹے پیش ورک بننے ہیں وہ تو بننا شروع ہو جائیں جو محلے میں گلیوں میں سٹریٹ لائش لگنی ہیں وہ لگنا شروع ہو جائیں لوگ کو کچھ ریلیف تو ملے آپ اپنے آپ کے اس وقت مجھے بتائیں کہ آپ اس وقت یہاں پہ کھڑے ہیں یہ پرابلم نہیں ہے کہ آپ کے پاس بلکل پیسہ نہیں ہے نہیں ایسا تو بلکل نہیں ہے کہ بلکل پیسہ نہیں ہے تو پھر آپ حکومت تک چھوڑ دیں پھر آپ کسی ایسے کو آنے میں جو چلا تو رہا تھا کم از کم اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں فنڈ میں تو جو چلا رہے تھے وہ تو پھر بہتر چلا رہے تھے آپ سے بہت ادار لیکن اس وقت لوگوں کی ڈیمانڈ آپ سے ہی ہے آپ سے ہی کریں گے بلدیات چھوڑ کر آپ کے پاس تمام تک چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ کام کریں آپ کام کریں جو ووٹ لے کے وعدہ کر کر یہاں پہ لے بہت شکریہ سبھی ناظرین جس طرح ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ ریلیف سٹیشن ہے لاہور کا اور یہ لاہور کا مشہور ترین ریلیف سٹیشن ہے سب سے پرانا اور سب سے بڑا ریلیف سٹیشن ہے یہ پاکستان کا یہ تاریخی ریلیف سٹیشن ہے لوگوں کی تنی بڑی تعداد یہاں سے لاہور شہر میں داخل ہوتی ہے اور آپ کو ہم نے مختلف علاقے مختلف سڑکیں دکھائی ہیں مستہ یہ ہے عوام کا کہ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ کام کروائے جائے ایک اور شہریہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے سٹیزن ہیں ہم اپنے بلز میں وارٹر میں بجلی میں گیس میں اتنے ٹیکس لیتے ہیں اور کیا آپ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہمیں کیا دے رہی ہے کیا دے رہی ہے کچھ بھی نہیں دے رہی کیوں میں ریکویسٹ کرتا ہوں عمران خان وزیراعظم صاحب سے کہ آپ اتنے اچھے آدمی ہیں میں آپ کی اپریشیٹ بھی کرتا ہوں لیکن کائنڈلی کائنڈلی آپ پاکستان کی عوام کے لیے سوچیں یہ جو روڈ ہیں یہ روڈ تو کمپلیٹ کریں یار جو بنیادی حق ہے انفرسیکچر ضروری نہیں ہوتا جو بنیادی حقوق ہے وہ آپ دیں ضروری نہیں انفرسیکچر سڑک ضروری ہے بات صرف سڑک بہت ضروری ہے جن روڈز پہ جن روڈز پہ ہمارے بچوں نے ہماری اولاد نے ہماری نصروں نے پھیڑ رہا ہے وہ ہی نہیں ہے تو کیا آپ انٹرنیشنل لیول پہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ یہ ٹیگ تھا کہ وہ سڑکیں بنا دیتے ہیں انڈر پاسس بنا دیتے ہیں پل بنا دیتے ہیں اس پر بہت تنقید کی گئی تحریک انصاف جب اپوزیشن میں دیگئے انفرسیکچر پہ ہم کٹ ڈاؤن لگائیں گے اور ہم نے دیکھا آکے دلترگیاتی بجٹ تھا اس پہ کٹ ڈاؤن لگایا گیا تحریک انصاف کی پنجاب حکومت کی ذنسل لیکن اب عوام چیخری ہے وہاں مطالبہ کھری جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا تھا لہور شہر کے مختلف علاقے آپ کو مختلف اپیسوٹ میں دکھا رہے ہیں ایک اور اپیسوٹ میں آپ کو دکھایا ہے کہ لہور شہر میں سرکار کی توجہ بہت ضروری ہے لہور شہر اگر توجہ نہ دی گئی تو اگلے چند عرصے میں پورا لہور شہر تباہ حالی کی طرف چلا جائے گا پرگرام میں نمازے سے سردان چاکتا ہے دیجے گا بہت دیکھے گا